نمسکار کنزیومر اڈڈا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ویپن بھٹ اور آج آپ کو بتائیں گے ہمیشہ جوان رہنے کا راہ جیہاں صحت مند خان پان اور بنے رہے جوان اور جس شخص کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مکھائل رائزین ڈاکٹر رائزین نے اپنے آپ کو صرف خان پان کی عادتوں میں بدلاو کر کے تھوڑا بہت ویائیام جوڑ کے ان کی جو بائیلوجکل ایج ہے ڈاکٹر مکھائل رائزین نے ایجنگ کو کنٹرول کر لیا ہے کیسے کیا کر کے کھان پان سے یہ سمبو ہے آگے آپ کو اور بتاتے ہیں یہ بڑی چیزیں لگی ہیں یہاں پر 78 سال ان کی عمر ہے اور بائیلوجکل عمر ہے 56.6 سال 57 مان لیجیتے ہیں چلیے تو ایک 78 سال کا آدمی ایک 57 سال کے آدمی جیسا اس کا شریر ہے ڈاکٹر رائزین کی سوشل میڈیا پر کافی تاریف بھی ہو رہی ہے لوگ ان سے ان کی صحت کے راج پوچھ رہے ہیں ان کی جوانی کے راج پوچھ رہے ہیں کیسے کیا یہ پوچھ رہے ہیں شروع کیا ڈیری جیسے سمپور نخواد پدارتوں سے بھرپور جو بھوجن ہے وہ انہوں نے کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ریڈ میٹ پروسس فوڈ اور شراب سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچایا ہے کیا کمپلیٹلی بچانا ضروری ہے یا کافی حد تک صحیح یہ آگے ہم کارکرم میں اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے یہ سب انہوں نے اپنے ڈائٹ میں شامل کیے تو ایسے آپ کہیں گے کہ یہ تو ساری وہ باتیں کہ ہم سب جانتے ہیں اور ڈاک صاحب نے کر دیا تو کیا سب کے ساتھ ہوگا یہ ہمارا سوال بھی رہے گا آج کیا ہر کوئی بھوجن میں پریورتن کر کے تھوڑا اپنے فوڈ حیبٹس کو چینج کر کے بیٹر لائف جی سکتا ہے بیولوجیکل ایج کم کر سکتا ہے کیا واسطہوں میں ایسا کچھ ہوتا بھی ہے یا صرف کہنے سننے کی باتیں یہ ساری باتیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں سینئر آنکولوجسٹ اور ہم کہیں گے انہیں کی لائف سٹائل ایکسپرٹ ڈاکٹر انشمن کمار صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ اور گٹ ہیلتھ کو شیطل بنسل بھی کارکرم میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ دونوں کا ہی بہت بہت سواغت ہے تو ڈاکٹر صاحب اکثر ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو انکلوجی کینسر اس کو لے کر شروعات ہوتی ہے اس میں کھان پان کی باتیں آ جاتی ہیں لیکن آج پورا فوکس کھان پان پہ ہی ہے تو ڈاکٹر رائزین کا جو ادھارن ہم دے رہے ہیں اور جو ان کی کافی چرچہ اور ہی ان دنوں تو پہرہ سوال میرا آپ سے یہی کہ کیا صحیح بھوجن صحیح ماترہ میں بھوجن صحیح وقت پر بھوجن آپ کو جوان بنا سکتا ہے بپن صاحب پہلے تو میں دھنیواد دوں کہ آپ نے اس طرح کا ٹاپک اٹھایا ہے جو کہ انڈیا میں لوگوں کے آس پاس بھی نہیں پتا ہے لانجیوٹی کا کونسپ کیا ہوتا ہے امریکہ میں اس لئے شروع ہوا یہ سب 93% 93% 93% لوگ میٹابولکلی بیمار ہو چکے ہیں اب وہاں پہ ڈاکٹر ویلنس پروگرام ویلنس کلینک مائکل روائزن کلیون کلینک کے ویلنس آفیسر انہوں نے ایک بات کری باڈی ایج کی اب میں 100% بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ باڈی ایج کا مطلب لوگ کو نہیں سمجھ میں آگا جب برت لیے اس سے کتنے سال کے ہوگا یہ ہی پتا ہے ایک دسکلیور یہاں دے دو باڈی ایج دو ترہ کے کلکریٹ ہوتا ہے ایک تو فارمولا ہے دوسرے ایک مشین بھی آتی ہے جو بائی ایلیکٹرک ایمپیڈنس انالیسس پہ ایک میکرو کرنٹ بھیجتا ہے پیر سے اور پورے فیڈ کو ویسرل فیڈ کو اوورال فیڈ کو مسل ایج کو سولہ پیڈ میٹر کلکولیٹ کرتا ہے اور میں اس کا پریکٹیسنر کئی سالوں سے ہوں دسکلوں کو جاننا چاہی میری ایج 51 کروس ہو گئی میری ایج باڈی ایج کے حساب سے ابھی 33 ہے کیا بات کر رہے ہیں یہ میری ریکارڈ پہ کیونکہ موبائل سے کنیکٹر ہوگا موبائل میں ایپ ہے ایپ میں دکھا سکتا ہوں شیش کو اس لیے کوئی آسٹر کرنے جورت نہیں ضرورت ہے ہیلتھ کو ایک کلٹ اور کلچر بنانے کی ہندوستان میں کیونکہ ہندوستان میں ایک سمسطیا چالو ہوگئے توفی ہندھ فرم آؤٹسائیڈ فیٹ فرم انسائیڈ مطلب انسان دوبلا پتلا ہوگا لیکن پیٹ نکلا ہوگا ویسرل فیٹ ہاں لانجیویٹی کا سب سے مارک آپ سوچ رہوں گے کہ آپ کو اتنا کیسے پتا ہے کینسر کا راستہ ایسی ایدھر سے ہی جاتا ہے پہلے موٹاپا دائیبیٹیز ہائپٹینسن ہارڈ ڈیجیز کینسر اب لانجیویٹی کی بات جو میکل روزن نے کی وہ فالور ہے والٹر لونگو وہ بھی ایک اچھا ڈاکٹر ہے وہ لانجیویٹی پہ بڑی اچھو اس نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے تو روزن ساہر نے تو گریٹ ایج ریبوٹ کر کے کتاب لکھی جو پڑھنا چاہے پڑھیں انہوں نے سیمپل فارمولا کا اس کو اور سادھارن میں نے جو بنایا فارمولا م ایم ایم ایس میل کیا کب کھائیں کیسے کھائیں ایٹنگ وینڈو کھانے کھانے کھائیں کھڑکی ہے وہ 6-8 گھنٹے گندر ختم ہو جنی چاہیے اس کے وقت نہیں کھانی چاہیے سبھے 9-10 کے بیچ 2-3 کے بیچ مل اس کے وقت پروپر کوئی سولیڈ فوڈ نہیں کھائیں بلیک کافی یا گرین تی لے سکتے دوسرا کیا کھائیں رو کھائیں ریجنل کھائیں سیجنل کھائیں مدل اگر آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے ریفائن آڈا نہ کھائیں آج چاہول کھاتے ٹھیک ہے پائیور جو کھائیں پیور بڑی اچھی بات روبرٹ ایچ لسٹی ہے وہ بھی پیدیتک انڈوکنلویس ہیں انہوں نے کہا ہے پیور تک دو گٹ پیڑ دو لیور سپور دو بین گٹ کو گٹ مائکرو بائیوم کو گٹ ہیلتھ کو فائیبر چاہیے فائیبر آپ کے سبجیوں میں ہی جائے گا پاس پروسیس فوڈ مکھائے مطلب کلچا بیڈ یہ آپ کے گٹ بیکٹری کو خراب کرے گا کلکوز جو شگر سرج ہے جو آپ لیتے رہتے ہیں بسکٹ کھالی کبھی چائی پی لیف اس طرح کی چیز آپ کے نیور کو خراب کر رہا ہے پروٹ دو لیور اگر گٹ پیٹ لیے ہلدی ہے سیروٹون جائے گا آپ بے وجہ خوش رہیں اچھا لگے آپ کو یہ فرمولا سمجھ لیے سیکنڈ نیم ہے مویمیٹ باڈی مویمیٹ اتنا ہو کی مسل ایج آپ کی ینگر ایج کو میچ کرے مائنڈ کیسے سٹریس کو ڈاون کرے مائنڈ فولنیس سچیتن کے وستحمر ہے آٹھ گھنٹے کی نیند جروری ہے ساون سلیپ یہ فرمولا لگائیں لانجیبیٹی میں آپ بھی پیچھے آ جانگے جیسے میں آ چکا ہوں کیا بات ہے ہم آپ سے اس فورمولا پر اور بات کرتے ایم 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 ایس ڈاگ صاحب نے اس کا میننگ تو سمجھا دیا اور تھوڑی اس کی اندر کی باریکی سمجھیں گے شیطل جی امومن چونکہ آپ ایک نیوٹریشنیسٹ ہیں ایک ڈائیٹیشن ہیں آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے کہ ہمارا وزن بڑھ گیا اور اسے کم کرنا ہے تو لوگوں کا پورا فوکس یہی کہ بڑے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے اس کے لیے آپ ہمیں ڈائیٹ بتا دیجئے کتنی بجے کھانا ہے کب کھانا ہے کھانا سب فالو کرتے ہیں لیکن جیسے ڈاک ساب نے بھی کہ ہماری یہ کنسپ ہے ہی نہیں کہ ہم نورمل ہیں لیکن اس نورمل میں بھی ہم اچھا کھانا سمیں پہ کھانا صحیح ماترہ میں کھانا سونا سب ملا کر اپنے آپ کو اور بہتر رکھیں جوان رکھیں بیولوجیک لی اپنی ایج کم کریں یہ کنسپ آپ مجھے بتائیں کی کی لوگوں کی سوچ میں بھی ہے یا آپ کے پاس آکے صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے وزن کم کرنا ہے ہاں جی بلکل صحیح کہ آپ نے لوگ صرف ویٹ پہ ہی فوکس کرتے ہیں لوگ یہ نہیں فوکس کرتے کی ویٹ کیوں بڑھا ہو ہے اس کا روٹ کاؤز کیا ہے روٹ کاؤز جو بڑھا ہو آتا بڑی میں اس کا مطلب کہ نہ بڑی میں ان فوکس ہے ہرمون کی ڈسٹربنس ہے گٹ ہیلتھ ہمپرد ہے تو جس کی ویٹ آپ کو سمٹم کی طرح دیکھ رہا ہے تو ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کی آپ اپنے ویٹ پر فوکس کرے روٹ کاؤز پر فوکس کرے تو جیسے ڈاکٹر سام نے بتایا کہ آج کل یہ سب جو لائف سیل بیر لائف سیل اس کے نانویج کے طور پر لوگ میٹ نانویج کیونکہ ہرمون نل انجیکشن آگیا ان کا انٹیک کرنا تو یہ سب چیزیں کرنے کے بااد آپ کے جو گوڑ باکٹیریا ہیں وہ بلکل ہی دسٹروی ہو جاتے ہیں اور جو باکٹیریا ہیں وہ اوور ٹکر لیتے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انفلمیشن ہو جاتی ہے مطلب آپ کی باڈی آسیڈ ہو جاتی ہے اب جب باڈی آسیڈ ہو گئی تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ فائٹ کرنے میں ٹف ہو جائے گا فائٹ کرتے کرتے تھک جاتا جس کی لیور پر بردن آجاتا لیور پر بردن کیونکہ لیور کام ہے ٹاکس کو ریلیز کرنا کنیز کام ہے ٹاکس کو ریلیز کرنا تو سب لوڈ ہوتے ہوتے باڈی فٹیگ میں تھکان میں چلی جاتی جس کی جس سیلیولر ایج جنگ ہونے لگ جاتی ہے سیلیولر ایج بیلوجیکل ایج سلو ڈاون ہو جاتی باڈی سے کیلشیم مگنیشیم لیچ آٹ ہونے لگ جاتا ہے باڈی پین مسل پین آپ تھکے تھکے برین فاغ کنفیوزن کاغنیتیو سلونس بہت ساری چیزیں جو اپنے آپ میں کمپائل کر آپ کو سلو کر دیتے ہیں اور بیالوجیکل سلو سیلیولر پروسیس بھی سلو کر دیتے جو بھی کھائیں اسے برن کریں یا پھر کھائیں وہ جس کو برن کرنے کی ضرورت نہ پڑے جی بیپین صاحب دیکھئے یہ کانسیپ تھا کیلوری ان کیلوری آوٹ کتنی کیلوری لی کتنا جلا دیا تو ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے کم کھائے وہ موٹے کیوں ہوگے جب بھی کچھ کھاتے ہیں گنکوج کی ماترہ مطلب میٹھے چیز کی ماترہ اگر اس میں ہے جیسے آپ نمکین کھاتے ہیں نمکین میں ایڈیٹ شگر لکھا ہوا ہے پڑھ کے تو کھا کیا رہے ہیں جتنے انسولین سپائیٹ پوڑے دن میں پلس دیٹ بڑھی رہے گی ہیپیٹنسن کی تکلیف ہوگی بیسرال فیٹ مطلب پیٹ کا مٹاپا بڑھے گا انسولین ریجسٹنس پری ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز ہارٹ ڈیز کینسر یہ ہو گیا تو اب یہ ہے کیا کھائے کھائے ہر ڈاکس جو ابھی ڈاکٹر شیطل نے کہا انفلمیشن بڑی میں ہے اور فورتھ ہے ابیسو جن پردوس پلاسٹک کیمکلز کاسمیٹکس یہ چار چیزیں ہیں جو ہمیں مٹاپا کرا رہی ہے تو صرف یہ سوچ کہ میں کالوری کنجیوب کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے انسولین سپائیک بھی روکنا ہے آپ کو بڑی کنفلیمیشن پروسس کو بھی روکنا ہے پی فاس نون سٹک تبی سے آتا بہت سار چیم جو آپ کے شو پہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان چیزوں کا دیان دینا جروری ہے بیلنس بیلنس آؤ باڈی پر نہیں چلتا ہے جہاں پہ گرام گلکوز جلائیں گے چار کلری ملے گا یہ ہماری باڈی پہ کام نہیں کرے گا گرام گل کو چار کلری ون گرام فرکٹوز چار کلری باٹ فرکٹوز پویزن فرکٹوز کہا ہے فروٹ جوس میں جتنے میٹھے درینگ آرہے ہیں بچے پیرے آج کر فرکٹوز فوڈ میں فرکٹوز ایڈکٹوز ایڈکٹوز لائے الکوال سراب کی طرح ایڈکٹوز اور اس کا ایڈکٹوز بڈی شراب کی طرح اس لئے کیلری آوٹ کا فرمولا بلکل بیکار فرمولا اکیلے لیکن ایکسرسائز کیوں کرنی ہے مسئل اگر آپ سٹرونگر رکھیں مسئل آپ کی میک 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 اچھی ہوتی ہے میک میک بڑھا 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 ایکسرسائز کچھ نہ کچھ ہم کڑھی لیتے تھے رو این ریال فوڈ کھاتے تھے پریزیویرٹیو کھاتے تھے اچھی نیند لیتے تھے آج ہم پاسچات جیون کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ایک چھوڑا بریک یہاں پر لی 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 بریک کے باد ہی وہ کچھ آپ کام کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی بیالوجیکل ایج کو کنٹرول کریں دیکھیں بڑا مزا آئے گا ایک چھوڑا بریک لیتے اور بریک کے بعد بڑے سیکرٹس آپ کو بتائیں گے ویلکم باک بات ہو رہی ہے سہت بند خان پان کی اور کیسے آپ اس سے بنے رہ سکتے ہیں جوان ڈاکٹر رائزن کی ہم بات کر رہے تھے جنہوں نے اپنے ڈسیپلن خان پان سے ایک بہتر خان پان سے اپنی ایج کو ریورس کر لیا ہے اپنی بائیلوجیکل ایج اپنی ایکچول ایج سے کافی کم کر لی ہے شیطل جی یہ بتائیے اس میں ایک ایمپورٹن بات جو کہہ رہے ہیں وہ انٹیمیٹن فاسٹنگ کی کہہ رہے ہیں کہ پندرہ گھنٹے کا افواس رکھتے ہیں ایک بڑی میل لے لی اس کے بعد ایک چھوٹی میل لے لی پھر اگلی میل جو اگلے دن کی ہے اس میں 12 سے پندرہ گھنٹے بہت سارے لوگ ہمارے بھی اسے پریکٹس کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سی رسکی ہے مطلب اگر آپ نے اسے 12 یا 14 ہم سپس ڈیابیٹک سارے ڈیابیٹک پیشنٹ صورت ہیں کیونکہ بہت زیادہ لاؤنگ گیپ لہن ڈیابیٹک کرتے ہیں ہائی پروٹین یا گوڑ فر فور دی جس سے ہم کچھ سپائی کھ سب جن ان کا تو ہم کوشش ویسے کرتے ہیں مانج کرنے کے لئے باقی ویسے اگر آپ فاسٹنگ پہ رہیں گے تو جو آپ کے اسیڈک لیولے فری ریڈیکل کی وجہ سے باڈی میں انفلمیشن دے رہے ہیں اس کو وہ میجرلی ریڈیوز کرتا ہے جن کو سوٹ کر رہا ہے دیکن گو فور ایٹ ویری گوڈ اور جن کو نہیں سوٹ کر رہا دیکن سلو ایٹ پیس فور دی انٹرمیٹن پاسٹنگ خطرہ تو نہیں ہے اس سے کسی طرح کا کوئی نقصان تو شریر کو نہیں شریر کو کوئی نقصان نہیں ہے فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ باڈی اورٹی فیجی بوڈ میں چلی جاتی ہے کہ انٹرنلی ہیل کر رہی ہے آپ کی جو ڈائیجیشن ہے اس کو آپ کو سلو ڈاؤن مطلب اس کو ریسٹ ملتا ہے تو جو چیزیں وہ انٹرنلی ہیل ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہماری باڈی بہت سمارل ہوتی ہے کسی طرح کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں تو لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں کمزور ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے آپ اپنی بھوک مار رہے ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر انشومن فائنلی کچھ ٹپس آپ کی طرف سے اگر اس پروسس کو فالو کرنا ہے جہاں پر آپ کھانے کے ذریعے اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں تو اس میں کہاں سے شروعات کرنی ہے نمبر ون پلانٹ بیس فوڈ جتنا ہو سکے اگر نون ویسٹیرین ہے پریفرابلی اومیگا 3 فیٹی ایسید آپ کو فیش سے اگر وائل فیش مل جائے فارم فیش نہیں اس سے لے ٹرپٹو فین آپ کو انڈے میں ملے گا اس سے لے سکتے ہیں فائبر کی ماترہ آپ کے کھانے میں 60% تک ہو دوسرا کھانے میں ہر سمیں کہا جاتا ہے کہ ایک تیہائی پیٹ کا کھایا جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو یہ لگے کہ جتنا آپ کھا چکے اتنا اور کھا سکنے میں روک دیا اس کی چیننگ پروسیس ہونے دیں ڈائیجیسن ہونے دیں اور ایٹنگ وینڈو کھانے کی جو کھڑکی ہے انٹرمیڈن فاسٹنگ کی جو بات اپنے کہی ڈاکٹر جیسن فانگ ہے نے فالجس نے کانیڈا کہ انہوں نے پروپاگیٹ کیا تھا انہوں نے پروپاگیٹ کیا تھا چودہ سے سولہ گھنٹے گرپ دو کھانے میں ڈاکٹر رائیجن کا اور ایک اور بہت چھے لانجیویٹی ایکسپوائٹ ہے دونوں کا یہ کہنا ہے کہ کارٹیسول ایک ہورمون ہے ہمارے باڈی میں صبح چارجے پیک مارتا ہے تو اسے پانچ گھنٹے کے بعد فرسٹ میل دے دو باڈی کو اور سکنڈ میل اسے چھے گھنٹے بعد دے دو یہ کہتا ہے بیٹر ریجیم ہے تاکہ رات میں گھٹ کو ہماری آتوں کو پانچ گھنٹے اس کو ڈائیجیسٹ کرنے میں لگتا ہے جب ڈائیجیسن پروسیس کمپلیٹ ہونے لگتا ہے تو لیور مدر آف آل ارگن اس کو سب کو سلاتی ہے باڈی کو اور اس کے بعد لیور کو تین گھنٹے اور چاہیے ریسٹ کرنے کے لئے تو اس پروسس میں آپ کو 12 سے 14 گھنٹے مل گئے تو باڈی کی انفرمیسن پروسس شروع آتے ہاں سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو کریونگ ہوگی بیچینی ہوگی بھوک بہت تیج لگ رہی کیونکہ عادت خراب تھی آپ کیوں آپ کو بیچینی ہو رہی ہے فرپٹوش کی کسی بھی میتھے چیز کی کریونگ ہو رہی جو آپ کو شرابیوں کو شراب کے لئے ہوتا ہے ویسا ہوگا چودہ دن کے لئے فورٹین ڈیج اٹومک ڈیولپ کرنے میں آپ کے شریر کے مولیکلز میں آنے میں چودہ دن چودہ دن اس میں جنجر نیبو لیمن گراس تلسی کا پتہ آپ موہ میں رکھیں آپ کو بھوک کی کریونگ ختم ہو جائے گی یہ آپ کے ہرڈلز کو روکے گا نیند اچھی جرور لیں نیند کم ہوگی آپ کو بھوک زیادہ لگے گی بیچینی زیادہ ہوگی میں کھانا نہ کھائے مطلب رات میں کیونکہ سارا کچھ سیٹل ہو رہا ہے اگلے دن پھر سوئے انسلین سپائک رہے گا آپ کو کریونگ ہوگی یہاں سے سٹارٹ کریں اور اس پہ تو مجھے لگتا پروپر ایک شو ہونا چاہیے بھارت میں بہت لوگ میٹابولیکلی بیمار ہو رہے ہیں اور ساری بڑھتے بیماریوں کارن نہیں ہے امریکہ کا سولہ پرسنگ جی ڈی پی کا اتنے بڑی جی ڈی پی کا بلکل ڈاکٹر انشومن آپ کے سجاؤں کے لئے دھنیواد اور ایک بار آپ سے ایک لمبی باتچیت کریں گے اسے ٹائم باؤنڈ نہیں رکھیں گے لیندھ جو باتچیت ہو سکتی ہے اس پر جائیں گے اور اس پہ گہرائی میں اور باتچیت کریں گے کہ آپ اپنے فوڈ کو یا لائسٹائل کو جس کا میجر حصہ فوڈ پہ آ گیا ہے اس کو کیسے بیلنس کریں اور کیسے اپنی اپنی باڈی کو اپنی ہیلتھ کو اپنی اوورال ویل بینگ کو اوپر لے کے جائیں لیکن فیلال آج سمیہ کا تقاضہ رہ گا آپ دونوں ہی میمانوں کو بہت دنواد اگر لوگوں نے اور ہمارے درشکوں نے یہاں سے ایک شروعات بھی کر دی اس کا فائدہ ضرور ملے گا بہت بہت شکریہ 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 رہل شکریہ معافی شکریہ موسیقی